ہلو فرینڈ اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پنیر بٹر مسالہ بنانے کی ریسپی جو کی بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی آسانی سے ہم اس کو گھر پہ بنا لیں گے ایک دم سے ریسٹورینٹ جیسا اور اس ریسپی کو بنانے کے لیے آپ میرے ٹپس کو فالو کریں گے تو بہترین آپ کا پنیر بٹر مسالہ بن کے تیار ہوگا اور ایک دم سے ریسٹورینٹ جیسا بن کے تیار ہوگا اور ٹیسٹ تو ایک دم سے امیجنگ ہوگا آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے اس ریسپی کو اپنے گھر پر خود بنایا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگتی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور فیملی فرینڈ میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تو چلے جلدی سے ویڈیو کو شٹارٹ کر لیتے ہیں پنیر بٹر مسالہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں پنیر کی ضرورت پڑے گی تو میں نے یہاں پر 250 گرام کے قریب پنیر لے لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے کیوب میں کٹا ہے آپ اپنے مرضی کے مطابق کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے تو ایک برتن لے لیں گے اور برتن کو خوبچی سے گرم کر لیں گے اور گرم کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے چار ٹیبلی سپون ریفائن آئل اور ایک بٹر کا ٹکڑا ڈالیں گے تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے گا اس میں ہمیں پنیر اٹ کر دینا ہے اور اس کو ہائی فلیم پر تین سے چار منٹ تک اچھی طریقے سے ہمیں پنیر کو فرائی کر لینا ہے زیادہ دے تک اس کو فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکہ ہلکہ اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے شروعات میں دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پر اس کو فرائی کریں گے اور بعد میں گز کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو ہمیں فرائی کر لینا ہے اس طریقے سے گولڈن سا کلر آ جائے گا تو اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اور اسی تیل میں ہمیں تھوڑا سا اور تیل کو بڑھا لینا ہے اور ایک ٹکڑا ہم ڈال دیں گے بٹر کا اور جب تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا اس میں کچھ کھڑے مسالے ایڈ کر دیں گے ایک ٹیسپون زیرہ لانگ لائچی دالچینی کا ٹکڑا دو تیج پاد اور کھڑے مسالوں کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں ہمیں پیاز ایڈ کر دینا ہے تو پیاز کو میں نے دردرہ سا پیس لیا تھا مکسی کے جار میں ڈال کر دو پیاز کا میں نے استعمال کیا ہے تو آپ چاہے تو اس کو باریک کاٹ بھی سکتے ہیں اور تین سے چار منٹ تک پیاز کو ہمیں بھول لینا ہے تاکہ پیاز ہمارا سوفٹ ہو جائے اور تھوڑا سا بھون بھی جائے اس میں ہمیں کچھ پاوڈر مسالے ایڈ کرنے ہیں بس دو سے تین منٹ جب بھوننے کے بعد پاوڈر مسالے ایڈ کریں گے دو ٹیسپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیسپون لائل میس پاوڈر ایک ٹیسپون کاشمیڈی لائل میس پاوڈر ہاپ ٹیسپون حلدی پاوڈر ایک ٹیسپون زیرہ پاوڈر بس انہی مسالوں کا ہمیں اس میں استعمال کرنا ہے اور ڈال کر اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر خوبچی سے مسالوں کو بھون لینا ہے دو سے تین منٹ تک میڈیم فلیم پر ہمیں مسالوں کو بھوننا ہے خوبچی سے اس کو بھون لیں گے تھوڑا سا تیل اوپر آنے لگے گا اس کے بعد اس میں ہمیں نمک ایڈ کر دینا ہے ٹیسٹ کو مطابق اور یہاں پر میں نے دو ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تو وہ ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے اس میں ہم نے ادرک لسن بھی ڈال دیا تھا اور اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور یہ ہم ٹماٹر کا پیسٹ اس میں ڈال لیں گے اور خوبچی سے اس کو بھون لیں گے میڈیم فلیم پر ہمیں مسالوں کو بھوننا ہے جتنا زیادہ ہم مسالوں کو خوبچی سے بھونیں گے اتنا ہی مزیدار اس میں خوشبو آئے گی اور مسالہ ہمارا بہت ہی تیسٹی بن کے تیار ہوگا گریوی اس کی بہت ہی تیسٹی لگے گی اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال لیں گے ایک کپ کے قریب اس میں ڈال لیں گے مٹر مٹر میں نے ایک دم فریس تازی مٹر کا استعمال کیا ہے کیونکہ تھنڈ کا موسم ہے تو تھنڈ کے موسم میں بہت ہی فریس فریس مٹر مارکیٹ میں مل جاتی ہے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اور پانی ڈال کر خوبچی سے اس کو بھونیں گے تاکہ ہمارا مسالہ بھی بھون جائے اور مٹر بھی خوبچی سے گل جائے تو فرینٹس اس کو ڈھک کے میں نے پکا لیا ہے اور مٹر ہمارا اچھی سے گل گیا مسالہ بھی بھون گیا اسی پوئنٹ پہ ہم نے دو ٹی سپون کے قریب اس میں ملائی ایڈ کر دی ہے دوسرے نکالی ہوئی یہ ملائی ہے ایک دم فریس ملائی کا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس ملائی نہ ہو تو آپ کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ اور بھی اچھا آتا ہے اور یہ کریم ڈال کر ہم نے خوبچی سے بھون لیا ہے اسی سٹیج پر اگر آپ کے پاس دہی ہے تو دہی بھی ڈال کر آپ اس کو تھوڑا سا بھون لیجے اور تب تک بھون لیے تب تک کہ اس میں تیل اوپر نہ آ جائے اور اسے خوبچی سے ہمیں بھون لینا ہے اور جب خوبچی سے یہ ہمارا مسالہ بھون جائے گا اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈ اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور خوبچی سے اس کو ہمیں پکا لینا ہے ساتھ ہی میں نے ہرامیچ کو بھی کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر کاجو کا پیسٹ ڈالا ہے اور خوبچی سے اس کو پکا لیا ہے جب پک جائے گا اس میں ہم ڈالیں گے پنیر اور پنیر ڈال کر ساتھ سے آٹھ منٹ تک پکا لیں گے ڈھک کے اور ہمارا یہ بٹر پنیر بن کے ریڈی ہو جائے گا تو یہ لیجے فرینڈز ہمارا ریشٹرینٹ اسٹائل بٹر پنیر مسالہ بن کر تیار ہے اگر آپ لوگ اس کو ریشٹرینٹ میں کھائیں ہوں گے تو اس سے بھی کہیں زیادہ ٹیسٹی بہت ہی مزیدار یہ ہمارا بٹر پنیر مسالہ بن کے تیار ہے تھوڑا سا دھنیا کے پتی اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے لاشٹ میں اب آپ اس کو سرو کریں بہت ہی ٹیسٹی امیجنگ یہ ہمارا بٹر پنیر مسالہ بن کے تیار ہے اس کو آپ روٹی سے پلاو سے کلچے سے پراٹھے سے یا پھر زیرہ رائس کے ساتھ پلاو کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بننے والی یہ ریسپی ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور فائملی فرینڈ میں شیئر کرنا ہے بلکل بھی نہ بھولے گا تو اگر چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیے بگر مت جائیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرئے تاکہ میری کوئی بھی آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو ملتے ہمیشہ کی طرح ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں مجھے سپورٹ کریں اللہ حافظ